موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں لاہور کی مشہور چنہ چات جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جائے گی گھر پر اور بزار سے زیادہ ہیلڈی اور مزے کی ہوگی تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم اس میں ڈلنے والی جو چٹنیاں ہیں وہ تیار کر لیں گے تو پہلے بنائیں گے ہم املی کی چٹنی اس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون املی لی اور اس کو ایک بول میں ڈالا اس کے اندر میں تقریباً ہاف کپ کے برابر ڈالوں گی پانی اور پانی ڈال کر اس کو میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس میں ڈپ کر کے چھوڑ دوں گی تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے املی کو بھگو کے رکھے ہوئے اب ہم اس کے اندر سے یہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ مل کے اس طرح سے نکال دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی تمام گھٹلیاں نکال دی ہیں اور اب یہ صرف املی کا پلپ باقی رہ گیا ہے اور اب ہم تیار کریں گے چنہ چاٹ کی دوسری چٹنی اس کے لیے میں نے دھنیا اور پودینہ لیا اور اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کر اس طرح سے اس کو پیسٹ بنالی آپ چاہیں تو سلبر ٹپ پر بھی پیس لیں یا ہاون دستے میں کوٹ لیں جس طرح سے آپ کو آسانی لگے اس کے بعد اس کے اندر میں تقریباً ایک کپ کے برابر دہی ایڈ کروں گی اور اس دہی کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے میکس تو جناب میرے چینل پر جو نئے ویورز ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو یہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری دوسری چٹنی تو چلیں اب ہم چنہ چاٹ کی مکسنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے لیے لیے ہیں ایک پاؤچ چنے تقریباً ڈیڑھ کپ کے برابر ہیں اور ان کو میں نے تین چار گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اس پانی کو ڈرین کر کے نیا پانی ڈال کر نمک ڈال کے میں نے ان کو ککر میں بوائل کیا ککر میں تقریباً 20 منٹ میں یہ چنے بوائل ہو گئے اگر آپ کے پاس جو چنے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہے تو پھر وہ 15 منٹ میں بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے لیے ہیں تقریباً دو میڈیم سائز کے آلو اور ان کو بھی میں نے کیوپس میں کاٹ کر نمک ڈال کے بوائل کر لیا ایک بات کا حیال رکھیں کہ ان دونوں چیزوں کو آپ پکانے کے بعد تھنڈا کریں روم ٹیمپریچر پر آ جائیں تو پھر اس کے بعد ان کی اسیمبلنگ شروع کریں اس کے بعد سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی پیاس پیاس میں نے دو ادر لیے میڈیم سائز کے اور ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا ہے پیاس کا کرنچ اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ تمام پیاس میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد لیے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اور ان کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے اس سے نہ صرف اس کا ٹیسٹ بڑھے گا بلکہ اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کھیرے کھیرہ میں نے ایک لیا ہے میڈیم سائز کا اور اس کو میں نے چھلکے کے ساتھ ہی چھوٹا چھوٹا کاٹا کیونکہ اس کے چھلکے میں بھی بہت سے وٹامنٹس ہوتے ہیں اور جو کھیرہ ہے وہ بھی ہم کو روٹین میں استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں اس میں ڈل گئیں اب جائے گا اس میں ون ٹی سپون ون ٹی سپون بھر کے میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ پاورڈر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ایکسٹرہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں جائیں گی سبز مرچیں باری کٹی ہوئی میں نے دو بڑی سبز مرچیں نہیں ہے اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا پسند ہے تو آپ مرچیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ جائیں گی اس میں اس کے بعد اس میں فرش کورینڈر میں نے دو چمچ کے قریب اس میں یہ ڈال دیا پھر اس میں ہم ڈالیں گے املی کا پلپ یہ جو ہم نے املی کی چٹنی ریڈی کر کے رکھی تھی یہ تمام چٹنی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ڈالیں گے ہم اس میں پودینے کی اور دھنیے کی چٹنی جو ہم نے دہی میں مکس کر کے رکھی تھی وہ تمام ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ڈالیں گے ہم اس میں ایک ادد لیمن یہ دیکھئے ویڈیو کو ہمیشہ سٹارٹ سے اینڈ تک پورا دیکھا کریں تاکہ اس میں سے ایک ریسیپی جو آپ کو بتائی جارہی ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو اور آپ کی جو ریسیپی ہے وہ بالکل اگزیکٹ بنیں اب ہم ان کو اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس ہو گئی ہے چلیں اب ہم اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈی ہے بڑی کلرفل سی مزیدار سی لاہور کی مشہور چنہ چاٹ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اینڈ پر ایک بات کے ساتھ کہ زندگی میں اگر کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی توفیق ملے تو اس کو ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ